پاکستان کا ورل ٹی ٹوینٹی سکارڈ کون این کون آؤٹ اور مزبہ اور وقاری کی ہوئی پی سی بی سے چھٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شازے بلی آپ کے ساتھ بات کریں گے جناب آج جیس لیکٹر محمد حسین نے پاکستان کا ٹی ٹوینٹی سکارڈ اناؤنس کیا اور اس میں سفاری شاہد اور پڑچیوں کی بھرمار ہمیں نظر آئی جناب آسف علی جن کے بارے میں میں نے بہت مرتبہ بات کی ہے وہ اس اسکارڈ میں دوبارہ سے شامل اور وہ پاکستان ٹیم کے ممبر بن گئے ایک اور ورلڈ کپ کے لیے یعنی کہ دوہزار انیس میں ہی وہ ٹیم کے ساتھ پی ففٹی اوور فارمیٹس میں اس کے ساتھ ساتھ خوشدر شاہد ان کو بداؤٹ اینی پرومیننٹ پرفارمس ٹیم میں لے لیا گیا اور ان کی جگہ بھی جو دو کھلانیوں کو ڈروپ کیا گیا ہے وہ ہے جناب کون فخر زمان اور شرچیل خان دونوں کو اللہ کا سیڈنٹ ٹیم سے ڈروپ کر دیا فخر کو ٹریونگ ریزاروز میں ضرور رکھا گیا ہے لیکن ان کو جو ہے وہ پندرہ کے سکارڈ سے باہر کر دیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹیم سے سرپراز احمد بھی باہر ہو چکے اور اب آزم خان جو ہے وہ پاکستان کے ریزارو بگٹ ٹیپر ہے شانواز دھانی کی جگہ تو نہیں بنی نافہی مشرف کی جگہ بنی ہاریز راؤ اور محمد حسنینٹ ٹیم میں اپنی جگہ ریٹائن کرنے میں کامیاب ہوئے چیف سلیکٹر محمد وسیم سے جب یہ سوال ہوا کہ جناب آپ نے جو یہ سکارڈ آناؤنس کیا ہے اس کے پیسے کیا ویجن ہے آپ نے ان پلیئرز کو کیسے ٹیم میں سلیکٹ کر رہے ہیں جن کی کوئی پرفارمس نہیں ہے تو اس پہ جناب ہمارے موترم کی سلیکٹر کہتے ہیں کہ جن پلیئرز کو ہم نے ان کی ریپلیسمنٹ میں موقع دیا تھا جب انہوں نے پرفارم نہیں کیا تو ہم نے سوچا کہ جو پلیئرز ہماری نظر پر بہتر ہیں ہم ان کو کیوں نہ کھلائیں تو جناب اب کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ ورلڈ کپ میں یہ تو ورلڈ کپ میں ہی پتا لگے گا لیکن یہ جو سلیکشن ہوئی ہے اس پر بات ہوگی اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید 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 یہ سلیکشن جو ہے یہ فائنل نہ ہو اور آگے کچھ ایسے سیچویشن ملے کہ اس میں بھی چینج ہو شاید ملک کو آپ نہیں رکھتے شاید مقصود کو آپ رکھ لیتے ہیں جناب اس کے پیچھے کیا بجوات ہیں آج ہمارے جو لیپٹوپ چیف سلیکٹر ہیں وہ خود ایکسپلین نہیں کر پا رہے تھے کہ خود جسٹیفائی نہیں کر پا رہے تھے بلکہ اپنی سلیکشن کو اور اس پر بہت بات ہوئی کہ یار مزبہ نے کسی کو ریکمینڈ نہیں کیا وکان نے کسی کو ریکمینڈ کیا اور ہوا کیا کہ سکوٹ آنانس ہونے کے ڈیڑھ گھنٹے بعد خبر آتی ہے کہ مزبہ اولک اور وکار یونس دونوں نے ریزائن کر دیا اور اب سکلین مشتاق اور عبدالرزاق جو ہیں وہ پاکستان ٹیم کو جوائن کریں گے ایز اپ کوچ جناب اور یہ ٹیمپرری کوچز ہیں کیونکہ ورلٹ اپ کے لیے شاید آپ کے پاس دوسرے کوچ ہیں جناب اتنی جب کھچڑی پکری ہے پاکستان کرکٹ میں اس کے پیچھے کیا کچھ ہے یہ آگے آنے والے دنوں میں ضرور سامنے آئے گا مزبہ پہ جب ہم بات کرتے تھے کہ یہ ڈیپینسیف مائنڈ سیٹ ہے یہ ڈیپینسیف اپروچ ہے تو وہ ہی اکس ہمیں سامنے اب نظر آ رہا ہے اور مزبہ جی صحیح سے جا رہا ہے اس کے پیچھے مجھے تو شاید نیولی مطلب جو چیرمن آ رہا ہے رمیز آجا وہ پہلے ہی ایکشن میں آ چکے ہیں کیونکہ شرجیل کا ٹیم سے باہر جانا کلیرلی سمجھ میں آتا ہے کہ رمیز آجا کا یہ پہلے سے ہی سٹانس تھا کہ شرجیل خان اس ٹیم میں نہیں ہوں گے اور یہی ہوا کہ شرجیل خان اس ٹیم میں نہیں ہے بلکہ اب تو مزبہ اولا اور وقار یونس بھی اس ٹیم میں نہیں ہیں تو بڑی بریکنگ نیوز پاکستان کرکٹ سے آ رہی ہیں آگے بھی آتی رہیں گے اور ہم بھی آتی رہیں گے اور آپ سے ان پر باتیں موسیقی